سعودی محفی پاسپورٹ اور امیگریشن کی جانب سے ایک اور اہم وضاحت ہے ایک اہم مسئلہ پر جی ہاں عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ایک سعودی شہری نے محمد جوازاز سے سوال لیا جو کہ بہت سے کفیلوں کا اور آجر کا سوال ہو سکتا ہے اور اس سے غیر ملکی کارکن بھی لنک ہے کہ اس نے سفزار کیا ہے کہ خلوچ و عدہ پر جانے والا جو میرا ورکر تھا اس نے واپس آنے سے انکار کر لیا ہے جبکہ ہالیہ دنوں میں میں نے اس کے اکامہ کے تجدید کی فیز ادا کی ہے تو کیا وہ فی واپس ہو سکتی ہے سعودی محفی پاسپورٹ نے جواب دیا ہے کہ سرکاری ادارے کی خدمات حاصل کرنے کے بعد جو جمع شدہ فیز ہوتی ہے وہ ناقابلے واپس ہوتی ہے اکامہ کی تجدید کے لیے جو ادا کی گئی فی ہوتی ہے اس کے بعد ہی اکامہ ان کو تجدید کیا جاتا ہے فی اس وقت تک واپس لی جا سکتی ہے جب تک ادا کی گئی جو فی ہے اس کے مقابل اپنے خدمات حاصل نہ کی ہوں یہاں پر یہ بھی بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہونے شاید ہے کہ جب سعودی اکامہ کی تجدید کے لیے فی جمع کرائی جاتی ہے آپ کے آجر یا کفیل کے جانب سے تو اس وقت تک جوازات کے کام میں وہ منتقل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ متتوبہ خدمت حاصل نہ کر لی جائے جبکہ سرویس حاصل کر لینے کے بعد یعنی اکامہ کی تجدید کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد فیس نہیں لٹائی جا سکتی کیونکہ وہ جوازات کے کام میں منتقل ہو جاتی ہے اس راقم واپس لینے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں بچتا